السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک کا یوٹیوب چینل دوستو حکومت نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی حکومت نے عمران خان کے لیے ایک ٹریپ لگایا ایک جال بچھایا لیکن عمران خان انتہائی چالا کی اور ذہانت کے ساتھ نہ صرف اس جال میں سے خود نکلا ہے بلکہ اس نے الٹا اسی حکومت کو اس جال میں پھسا دیا ہے اب حکومت اس جال کی دلدل میں بری طرح سے پھس چکی ہے اب یہ لوگ جتنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اتنے زیادہ اس دلدل میں دستے جا رہے ہیں دوستو وہ ٹریپ کیا تھا جس میں عمران خان کو فسانے کی کوشش گئی کس طرح وہ ٹریپ لگایا گیا یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فواد چودری کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کے پیچھے الیکشن کمیشن کے کیا مقاصد تھے کیا حکومت اعملی تھی کیا چال تھی حکومت کا اس سے کیا تعلق تھا یہ انتہائی چونکا دینے والے حقائق ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں شکریہ دوستو خان صاحب کی جب حکومت گئی ہے خان صاحب نے اسمبلیاں تعلیل کی ہیں تو خان صاحب جانتے تھے کہ اسمبلیاں تعلیل کرنے کے بعد ان پر یہ کرائسز آ سکتے ہیں ان کو اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور حکومت کی حکمت اعملی تھی کیوں اب دیکھئے دوستو عمران خان نے جب اسمبلیاں تعلیل کر دیں تو میں گزشتا چار پانچ روز سے جب سے اسمبلیاں تعلیل ہوئی ہیں مختلف قانونی ماہرین کی رائے ٹی وی چینلز پر بھی سن رہا ہوں میں خود بھی ان سے مل رہا ہوں رائے لے رہا ہوں مختلف قانونی ماہرین سے آئینی ماہرین سے ان کا یہی کہنا ہے کہ جناب نوے روز کے اندر اندر الیکشن کرانا ہر صورت میں لازمی ہے کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ نوے روز کے اندر الیکشن نہ کروایا جائے ماں سوائے اس کے کہ جناب مرک میں جنگی حالات ہو جائیں کوئی جنگ مسلط کر دی جائے یا پھر ایسی کوئی بہت ہی انہونی ہو جائے کوئی بہت بڑی وجہ ہو جائے کوئی ڈیزاسٹر آ جائے اپشن نہیں ہے کہ الیکشن کو ملتوی کروایا جا سکے جبکہ حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کسی طرح سے بھی یہ الیکشن ملتوی ہو جائے کیونکہ اس وقت حکومت کو یہ الیکشن سوٹ نہیں کرتا نہ صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن سوٹ کرتا ہے نہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ اس وقت وہ بری طرح سے پٹ چکے ہیں نہ صرف وہ بلکہ ان کو لانے والے اور ان کو سنبھالنے والے سب ہی لوگ بری طرح سے پٹ چکے ہیں کسی کو بھی اس وقت الیکشن سوٹ نہیں کرتا سوائے پاکستانی عوام اور عمران خان کے یہ دو لوگ ہیں ایک عمران خان صاحب ہیں دوسرے ان کے سپورٹر یعنی پاکستانی عوام وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا جتنی یہ اقتدار میں بارہ چودہ جماعتیں بیٹھی ہیں وہ بھی نہیں چاہتی ہیں اور ان کے بڑے بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتے تو ایسے میں فیصلہ کیا گیا کہ جناب اب الیکشن کو تو روکنا ہے تھی کہ قانونی مائرین سے بھی مشورہ کیا گیا کسی طرح روکا جائے لیکن کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے تو اب انہوں نے پلان بنایا کہ جناب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کو جو ہے وہ کوئی ہنری ٹریپ لگاتے ہیں تو عمران خان اس میں فس جائے گا عمران خان کوئی ایسی غلطی کرے جس کے بعد جو ہے یا تو عمران خان کو گرفتار کیا جائے یا اسے ناہل کیا جائے یا کوئی ایسی جناب حکمت اپنی اپنائی جائے جس کے بعد الیکشن کسی طرح سے دو اسمبلیوں کے ملتوی ہو جائے کیونکہ اگر دو اسمبلیوں کے الیکشن ہو جاتے ہیں عمران خان کی جیت یقینی ہے اور جب خاص کر پنجاب میں عمران خان کی جیت ہوگی عمران خان کی حکومت ہوگی پانچ سال کے لیے بنے گی تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ جناب ہم وفاق میں جیت جائیں یہ تو ممکن ہی نہیں اچھا پہلے تو اپنی مرضی کا وزیر اعلی لگایا گیا پنجاب نگران وزیر اعلی اس کو پھر کچھ ٹاسک دیے گا ہے کہ جناب اب بس اگریسیو موڈ میں آپ ہو جائیں اور ان پر تشدد کریں اور ان کو جناب تنگ کریں ان کو اشتیال دلائیں اور کسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ تصادم کی طرف جائیں اب جو فواد چودری کی گرفتاری ہوئی ہے یا عمران خان کی گرفتاری کا شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ بھی اسی حکمت عملی کی اسی پلان کی ایک کڑی ہے اچھا فواد چودری گرفتاری کے پیچھے دو مقاصد تھے حکومت ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی تھی دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں ون بائی ون ایک تو یہ حکومت چاہتی تھی کہ یہ اس طرح کی گرفتاری ہوئی ہے فواد چودری کی گرفتاری ہوئی زبیر نیازی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ چپکے سے نکل گئے وہ اپنی چالاکی سے اور جناب فواد چودری بھائی کو گرفتار کیا گیا جس کی زمانت منظور ہو گئی اس کے علاوہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ان کی گرفتاریوں کا پلان بن چکا ہے اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایکٹیو ممبرز ہیں سرگرم کارکنان ہیں ان کی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور جو صحفی حضرات پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولتے ہیں جو ویلوگرز پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولتے ہیں جو سوشل میڈیا انفلینسرز جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولتے ہیں ان کی لسٹیں بھی مرتب کی جا رہی ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے آواز بند کی جائے تو ایک تو آواز بند کرنا اور ڈرانا دھمکانا دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اشتہال دلانا یہ چاہتے تھے ہے کہ عمران خان کو اشتیال دلایا جائے عمران خان اشتیال میں آئے اور کوئی غلطی کرے جس طرح سے فواد چودری نے ایک غلطی کی فواد چودری کی غلطی ہے اس کو تسلیم کرنی چاہیے جس طرح سے انہوں نے آہ الیکشن کمیشن ممران اور ان کی اسپیشلی فیملیز کے بارے میں کہا گیا نا دیکھیں وہ بھی پبلک سرونٹس ہیں ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کو بھی پریشر ہوتا ہے اور ظاہر ہے نا چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے غلط فیصلہ کیا تو آپ عدالتوں میں جائیں اس طرح سے بیان بازی سے جو ہے معاملات بگر سکتے ہیں اور یہی آپ کے مخالف کا ایجنڈا ہے کہ یہ لوگ غلطیاں کریں اور یہ لوگ غلطیاں کریں ہم ان پر دباؤ ڈالیں ہم ان پر تشدد کریں ظلم کریں ان کو گرفتار کریں اور معاملہ استحال کی طرف جائے استحال سے پھر تصادم کی طرف جائے تو حکومت چاہتی تھی کہ تصادم ہو تصادم کے نتیجے میں عمران خان کو یا گرفتار کر لیا جائے اور پھر مزید تصادم ہوگا شور شرابہ ہوگا تو الیکشن جو ہے یا تو عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں کروایا جائے یا پھر تصادم ہو اور کسی طرح سے الیکشن ڈیلے ہو جائے الیکشن ڈیلے ہو جائے تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے ادر وائز الیکشن ہوتا سوٹ نہیں کرتا لیکن وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب فواد چودوی کو گرفتار کیا تو عمران خان کوئی اگریسیب حکمت عملی اپنائیں گے عمران خان نے یہ تو کہا کہ بھئی اب بیڑھنے کا وقت نہیں ہم مظاہرے بغیرہ کریں گے لیکن عمران خان نے وائلیٹ ہونے سے سختی سے منع کیا وہ چاہ رہے تھے کہ جناب عمران خان اداروں کے خلاف بیان دیں گے کہ آیا اداروں نے ان کو فواد چودوی کو گرفتار کروایا یا پی ٹی آئی پر تشدد کروا رہی ہے تو اداروں کے ساتھ تصادم کروانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی تیسری قوت آ جائے اور تیسری قوت ٹیک آور کر لے یہ بھی ان کو سوٹ کرتا ہے کوئی تیسری قوت آ جائے یہ بھی سوٹ کرتا ہے الیکشن ڈیلے ہو جائے یہ بھی سوٹ کرتا ہے لیکن عمران خان ان کو کسی صورت سوٹ نہیں کرتا اور عمران خان ان کے لیے قابلے قبول بھی نہیں ہے نہ صرف ان کے لیے بلکہ انٹرنیشنل لوگوں کے لیے بھی عمران خان قابلے قبول نہیں ہے تو دوستو یہ اقمت عملی تھی لیکن عمران خان نے کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا عمران خان نے اداروں کو جو ہے وہ کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا کیونکہ عمران خان سب جانتے ہیں کہ ان کے مضموم مقاصد کیا ہے جب یہ مقصد پورا نہیں ہوا اب جناب اب تھک ہار کے اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب ہم الیکشن میں تو جانا ہے عمران خان تو ہمارے ٹریپ میں نہیں آیا وہ تو اسمبلیاں تحلیل کر کے سکون سے بیٹھ گیا ہے ہم نے گرفتار کرنے کی کوشش بھی کر لی لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جس طرح سے زمان پار کے بارے اس وقت بھی بیٹھے ہیں دیرے جمع کے یہ عمران خان کو گرفتار کرنے نہیں دیں گے ہمیں لہٰذا اب الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو جناب پی ڈی ایم کے جو دو بڑے ہیں سب سے بڑے آصف زرداری اور فواد چودری فواد چودری کہاں سے آگے آصف زرداری اور شہباز شریف وہ اس وقت اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے اب الیکشن تو کروانے ہیں اب الیکشن کروانے ہیں چاہے تو آہ دو صوبوں میں کروالیں چاہے جرنل پورے ملک میں کروالیں نیشنل اسمبلی بھی تعلیل کر لیں لیکن الیکشن آپ کو ہر صورت کروانا ہوں گے اب حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یہ جو ملاقات ہو رہی ہے ملاقات کے بعد کوئی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ کوئی بہت بڑا بیان جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آنے والے چند گھنٹوں میں دیکھتے ہیں کیا سرپرائز ملتا ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ